بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مدینہ وہ مبارک شہر ہے جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر تھا اور متعدد صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی یہی پہ رہے ہیں ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ جب ہی ہم عمرہ کرنے جائیں تو مکہ سے واپسی پہ ہم مدینہ سے ضرور ہو کے جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر سلام کریں اور یہاں پہ مزیر نبی میں بھی آ کر ہم نماز ادا کریں آج ہم آپ کو مدینہ کی دس بہترین زیارتوں کا بتائیں گے اسپیشلی ان لوگ کے لئے جو کہ پہلی بار عمرہ یا حج کرنے جا رہے ہیں تو جب وہ مدینہ جائیں گے تو ان کے لئے آسانی ہوگی یہ ویڈیو دیکھیں کہ کون کون سی زیارتوں پر انہیں جانا ہے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید مزیر نبی مزیر نبی میں ایک نماز پڑھنے کا ہزار نماز پڑھنے کے برابر سواب ہے جلسے کے سیدیز میں آتا ہے اسی طرح کئی علماء کرام اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دس ہزار بھی اور کئی پچاس ہزار بھی کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے اصل میں ہم سب نماز ادا کرتے ہیں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ نماز ادا کرتے تھے اور یہی پہ روزہ رسول بھی ہے اور جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ ہے وہ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ ہوا کرتا تھا اور جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میرے ممبر سے میرے گھر تک کا جو حصہ ہے جنت کا ایک ٹکرا ہے یعنی جس کو اب ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں اور ہر مسلمان کی حوائش ہوتی ہے کہ وہ جب بھی مذیر نبی میں آئے وہ یہاں پہ ریاض الجنہ میں ضرور جائے یہاں پہ آکے نوافر ادا کرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھیروں درود پاک پرے مذیر نبی بہت خوبصورت بنائی گیا اور ریاض الجنہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت بنائی گیا ہے اور یہاں پہ مردوں اور عورتوں کے ریاض الجنہ میں داہلے کی مختلف اوقات ہیں جتنی اب مذیر نبی بری کر دی گئی ہے اتنا پہلے مکمل مدینہ ہوا کرتا تھا یعنی پہلے مذیر نبی سے بھی اتنی تھی جتنا روزہ رسول جنر ریاض الجنہ ہے اراؤن اتنا ہی مذیر نبی ہوا کرتا تھا لیکن اب اس کی تعمیر کیونکہ مسلمان بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ ہزاروں کی طرح میں لاکھوں کی طرح میں آتے ہیں اس لئے مذیر کو بہت مصدیقی ہے بہت برا کیا گیا ہے اور جتنی اب کل مذیر نبی ہے اتنا اس سے بھی چھوٹا پہلے مدینہ ہوا کرتا تھا جنت البقی مذیر نبی کے بلکل ساتھ ہی واقعہ ہے اور یہاں پہ تقریباً دس ہزار سے زیادہ صحابہ مدفون ہیں اور اہل بیعت بھی یہاں پہ مدفون ہیں یہاں پہ حضر آئیشہ رضی طرح کی قبر مبارک ہے حضر عثمان رضی طرح کی قبر مبارک حضرت فاطمہ بنت محمد حضرت امام حسین ابن علی زین العابدین امام باقر امام جعفر السادق اور بہت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بہت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیعت ہیں وہ یہاں مدفون ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ آدھتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مزیر نبی مفجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس قبرستان میں جاتے ہیں یہاں پہ جا کے جو مدفون صحابہ ہیں اور جو دوسرے لوگ تھے ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں آج بھی جو لوگ مدینہ میں جاتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد زیارہ تر وہ لوگ جنرد البقی کا روح کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جو مدفون لوگ ہیں ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں اہت پہار اہت پہار وہ پہار ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہت ہم سے محبت کرتا ہے ہم اہت سے محبت کرتے ہیں جب یہاں پہ اہت کی جنگ ہوئی اور مسلمان شہید ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو واپس مدینہ لے چلو جیسے ہی ان کو دفن کرنے کے لئے مدینہ کے لئے سفر شروع کیا گیا تو اہت پہار بھی ساتھ چل پر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہت رکجہ تو اسی وجہ سے اہت پہار کے دامن میں ہی جو قبرستان ہے وہاں پہ باقی صحابہ کو شہید کر دیا گیا تھا اب یہاں پہ ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے تاکہ جو لوگ یہاں پہ زیارت کو آئیں وہ لوگ یہاں پہ آکے نماز بھی پھر سکیں جب نماز کا وقت ہو اور یہ بہت ہی حبصورت مسجد ہے بہت حبصورتی سے تعمیر کیا گیا وہاں پہ پانی کا اور ہر چیز کا انتظام ہے اہت کا جو قبرستان ہے وہاں پہ صرف تین قبریں ہیں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پسندیدہ چچا جائے حضر خمزہ جن کو سعید الشہدہ بھی کہا جاتا ہے ان کی قبر مبارک ہے اور ایک دوسرے صحابی تھے اور ایک تیسری قبر میں دقریباً پچاس سے اوپر جو صحابہ شہید تھے وہ سب ایک کی قبر میں دفن ہیں مسجد بلال مسجد بلال مسجد نوی سے صرف پانچ منٹ کی مسافت پر ہے یعنی اگر آپ پیدل بھی چلیں تو آپ پانچ منٹ میں مسجد بلال پہنچ جائیں گے اور یہ سعودی حکومت نے حضر بلال کی جو اسلام کے لئے قربانیاں ہیں ان کی یاد میں تعمیر کی گئے یہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے سفید رنگ کی مسجد ہے سفید رنگ کا مالبر لگا ہوا ہے اور کافی بری مسجد ہے اور مسجد بلال کی بیسمنٹ میں اور ان کے ساتھ ہی ایک بلال بزار بھی ہے جہاں سے آپ کو ہر طرح کی سستی کھجور مل جائے گی اچھی کوالٹی تازہ کجوری مل جائے گی اس کے علاوہ آپ کو ہر طرح کی گفٹس کے لئے بھی جیسے کہ ایک سو لوگ پاکستان اور دوسرے ملکوں سے آتے ہیں تو وہ اپنے گھروں میں واپس گفٹ لے کے جاتے ہیں تو یہاں سے آپ کو بری میاری چیزیں اور بری کم دعوے میں چیزیں مل جائیں گی مسجدِ قوبہ مسجدِ قوبہ اسلام کی پہلی مسجد ہے یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ قوبہ کے میدان پر رکھیں یہاں پر رکھ کر آپ نے دو دن قیام کیا تو جیسے ہی پھر آپ نے فوراں یہاں مسجد تعمیر کرا لی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں مسجد کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ نے جہاں پہ دو دن بھی رکھے آپ نے وہاں بھی مسجد تعمیر کروا دی اور اس مسجد کی یہ فضیلت ہے کہ جب مسلمان کو مکہ جانے سے روکا گیا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کے مسلمان ہیں وہ تو حج بھی کھڑ لیتے ہیں عمرہ بھی کھڑ لیتے ہیں اور ہم یہاں سے مدینہ سے نہیں جا سکتے ہمیں عمرہ یہاں حج نہیں کرنے دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مسجد نوی سے حضور کر کے اس مسجد قبہ میں آئے گا اور یہاں پہ آکے دو نفل ادا کرے گا تو اللہ پاک اس کو عمرے کے سواب کے برابر سواب دیں گے سو آج بھی لوگ یہی عادت ہے کہ لوگ اکثر یہاں سے فجر کی نماز پر کے یہاں پر آتے ہیں اور اشراق تک بیٹھتے ہیں نوافل ادا کرتے ہیں مسجد قبلت ہیں یہ دو قبلوں والی مسجد ہے یعنی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو تب مسجد اکسہ کی طرف مو کر کے نماز ادا کی جاتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا رخے انور اسماء کی طرف اٹھاتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے دل کی دل میں کہ اللہ ہمارا بھی جو جو مو ہے وہ کعبہ کی طرف کر دے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف مو کر کے نماز ادا کرنا چاہتے تھے تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور مزر اقصہ سے مزر کعبہ کی طرف کر دیا تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف اپنا موک کے لئے تب صحابہ کرام نے بھی سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدوی کی اور ویسے ہی کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ مجھے تو اللہ کا حکم ہوا تھا میں نے اس لئے کیا تو آپ لوگ نے ایسا کیوں کیا تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو جو بھی دین سیکھنا ہے آپ نے صاحب سے سیکھنا ہے تو جیسے آپ نے کیا ہم نے صرف آپ کی پیروی کی آپ کو فولو کیا جب بھی آپ مزر قبلہ تین جائیں تو وہاں پہ انہوں نے ایک نشانی رکھی ہوئی ہے جو قبلہ مزر اقصہ کی طرف تھا وہ انہوں نے نشانی وہاں پہ رکھی ہے وہاں پہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں بیرے روحہ بیرے روحہ وہ کونہ ہے جس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا لواب دالا تو وہ پانی ایک دا میٹھا ہو گیا اور کھارا نہیں رہا کیونکہ وہاں کے مقامی لوگ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی بہت کھارا ہے اس سے ہم پی نہیں سکتے ہیں ہمارے جانور بیمار ہو رہے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوابِ دہن اس میں ڈالا اور وہ پانی اگدہ میٹھا ہو گیا اور سب کے پینے کے قابل ہو گیا بیدے شفا بیدے شفا بھی ایک کونہ ہے اور اس میں بھی اس کا پانی بھی کھارا تھا لوگوں نے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی کھارا ہے ہمارے جانور مر رہے ہیں ہم پانی نہیں پی سک رہے کیونکہ یہ جو کونہ بنایا گیا تھا یہ مسلمانوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ جو بھی مکہ سے مدینہ کی طرف آئے یا اس ایڈیا سے مکہ کی طرف جائے تو رستے میں جو ایک قیامگاہ بنائی جاتی ہے مسافر خانہ یہ رستے میں تب پہلے کونہ بنائی جاتی ہے تاکہ لوگ رستے سے پانی پیتے چلیں تو جب یہ کونہ بنائی گیا تھا پھر یہ پانی کھارا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں اگاہ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لواب دالا تو یہ پانی میٹھا بھی ہو گیا اور اس وقت لوگ کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لواب کی برکت سے جب بھی ہم یہ پانی پیتے ہیں تو ہماری ہر بیماری دور ہو جاتی ہے تو جو ہم اپنے جانوروں کو بھی اگر یہ پانی پلائیں بیمار جانوروں کو تو ہوئی بھی صحت ہی آپ ہو جاتے ہیں اب بھی اگر آپ جائیں تو وہاں پہ لوگ پانی بھر رہی ہوتے ہیں دیکھ رہی ہوتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کا یہ مانا ہے کہ آج بھی یہ وہی پانی ہے اور اگر ہم پییں گے تو ہمیں اس سے بھی شفاہ ہوگی بدر یہ بدر کا مقام ہے یعنی جو جنگیں بدر ہوئی تھی وہ اس جگہ پہ ہوئی تھی اور یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے بے تحاشے دعا کی تھی کہ اللہ یہی مسلمان ہے اگر آج تُنہیں ان کا ساتھ نہ دیا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی اور مسلمانوں نے کافروں کو ہلا کر رکھ دیا فرشتے آئے اور فرشتوں نے مسلمانوں کی طرف سے جنگ لری اور کافروں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا تھا اور وہ خوب ذریل و خوار ہوئے یہیں پہ بدر کے مقام پہ یہ ایک مذہر بھی تعمیر کی گئی ہے تاکہ جو لوگ بھی زیارت کے لیے آئیں وہ یہاں پہ نماز بھی دعا کر سکیں اور اسی طرح یہاں پہ جو بدر کے مقام پہ صحابہ شہید ہوئے تھے ہی کہ قبرستان بھی یہاں پہ موجود ہے خندق یہ غزوہ ہندق کی جگہ ہے یہ جس روڈ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ وہ روڈ ہے جہاں پہ غزوہ ہندق ہوا تھا یہاں پہ ساری خندق کھو دی گئی تھی اور یہاں پہ حضر سلمان فارسی کے مشورے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ ہندق خدوائی تقریبا سات دن لگے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بھی اس میں شامل ہونا پڑا اور یہاں پہ ہندق ہوتے وقت ایک ایسا پتھر تھا جو کسی صحابی سے نہیں ٹوٹ رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی ضرب لگائی تو وہ پتھر ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا اسی غزوہ ہندق کی جگہ پہ سات مساجد بھی ہیں جو کہ نئی تعمیر کی گئی ہیں بسیکلی وہ سات مساجد نہیں تھی وہ ایک تھی مسجد فتح جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہندق میں کامیابی کے لئے اللہ سے دعا کی تھی اور باقی جہاں پہ جو ہمارے صحابہ تھے جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا خیمہ تھا اور حضرت صحابہ تھی ان کے حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سفید راکی مسجد ہے اب وہاں پہ بنا دی گئی ہے پہلے وہاں پہ دو ڈیفرن مساجد تھی اب ان کو شہید کر کے ایک بری مسجد بنا دی گئی ہے اسی طرح وہاں پہ جہاں پہ حضرت عمر کا خیمہ تھا وہاں پہ بھی مسجد تعمیر کر دی گئی ہے جہاں پہ حضرت علی کا خیمہ تھا وہاں بھی مسجد تعمیر کر دی گئی ہے اور جہاں پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا وہاں پہ بھی مسجد تعمیر نہیں کی گئی اور یہ جو ساری ابروڈ دیکھ رہے ہیں سارا حصہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سارے مسلمان اکٹھے تھے اور اس سرہ کے دوسری پار جو جتنے بھی کفار وغیرہ تھے وہ سارے تھے ان دس زیارتوں کے علاوہ بھی مدینہ میں کافی زیارتیں ہیں جیسے کہ مزید حضرت بکر صدیق ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید کے بلکل ساتھ ہی سامنے ہی ہے یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی صدیق نے بھی وہاں پہ عید کی نماز ادا کی اسی طرح اس کے ساتھ مزید کمامہ ہے یہ وہ کھلا میدان تھا جہاں پہ عید کی نماز ادا کی جاتی تھی اور اس کے ساتھ ہی مزید حضرت علی بھی ہے اور اسے تھوڑا سا آگے اور یہاں پہ مزید حضرت عثمان بھی ہے اس کے علاوہ بھی چھوٹی بری یہاں پہ بہت سے زیارتیں ہیں سو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی سو انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ